آزاد جمہور کشمیر قانون ساتھ اسمبلی کا اجلاس سپیکر چہدری نوار الحق کی زیر قیادت منقض ہوا اجلاس میں ترکی شام اور دیگر علاقوں میں زلزلے سے شہید ہونے والوں کے لیے فاتحہ خانی کی گئی اجلاس کے آغاز میں سپیکر نے ممبران اسمبلی سردار عبدالقیوم نیازی میاں عبدالوحید اور سردار آمیر الطاف پر مشتمل پینل آف چیئرمن کا اعلان کیا اجلاس میں سابق وزیر آزم راجہ محمد فاروق حیدر خان نے تجویز دی کہ ترکی اور شام کی زلزلہ متاثرین کے لیے تمام ممبران اسمبلی پانچ پانچ ایام جبکہ جملہ سرکاری ملازمین ایک دن کی تنخواہیں اتیہ کریں سابق وزیر آزم کی تجویز سے جملہ ممبران اسمبلی نے اتفاق کر لیا سینئر موسٹ وزیر خواجہ فاروق احمد نے کہا کہ ترکی نے آزاد کشمیر میں دو ہزار پانچ میں ہونے والے زلزلے کے بعد متاثرین کی بحالی میں بہت مدد کی ہے اس حوالے سے فنڈز قائم کیے جائیں سابق وزیر آزم راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا کہ اس حوالے سے کشمیری تاریکین وطن سے بھی اپیر آئے ممبر اسمبلی سردار حسن ابراہیم نے تجویز دی کہ عدلیہ بھی اس حوالے سے پانچ ایام کی تنخواہ دے ممبر اسمبلی پیر مظہر سعید نے کہا کہ زلزلہ دو ہزار پانچ کے بعد جب سے پہلے ترکی کی ہماری مدد پہنچی ہے دو ہزار پانچ کے زلزلے کے بعد سب سے پہلے ترکی ہماری مدد کو پہنچا ممبر اسمبلی کو اپنے اپنے خرچے پر ترکی جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ سات ممبران اسمبلی کی وہاں اکامونڈیشن کا میں خود بندوبست کر سکتا ہوں پیپلز پارٹی کے صدر چوتری محمد یاسین نے کہا کہ ایوان میں موجود پارلیمانی پارٹی کے سربراہان کو مشکل حالات میں ترکی جانا چاہیے ترکی نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر پر اپنا واضح موقف رکھا ترک صدر طیب اردگان دو ہزار پانچ کے لزلے کے بعد خود یہاں آئے انہیں کہا کہ میں اپنی اور اپنے بیرے آمیر ہو یاسین کی ایک ماہ کی تنخواہ ترکی کے زلزلہ متاثرین کے لیے دینے کا اعلان کرتا ہوں متاثرین کے لیے حکومت سرکاری ایکاؤنٹ قائم کرے گی اور اس فن میں ممبران اسمبلی سرکاری ملازمی اور عوام الناس رکومتیاں کریں گے اس کے ساتھ ساتھ مسلم امہ اور عوام سے اس ایکاؤنٹ میں رقم جمع کروانے کی اپیل کی جائے گی ایوان میں اظہاریں خیال کرتے ہوئے ممبر اسمبلی شاہ غلام قادر نے کہا کہ سرکاری گاڑیوں کے غیر ضروری استعمال کو نہیں روکا جا رہا ممبر اسمبلی سردار جاوید ایوب نے کہا کہ کشمیر ہاؤس کے اے بلوک میں جناب سپیکر کی رولنگ کے باوجود اس طرح کا نظام چل رہا ہے سپیکر نے رولنگ دیتے میں کہا کہ اطلاعات کے مطابق ستتر کے قریب گاڑیاں ٹرانسپورٹ پول میں واپس جمع ہو چکی ہیں کشمیر ہاؤس کے بلوک کے حوالے سے ایک روز بعد کشمیر ہاؤس میں ہی کمیٹی کا اجلاس